نمشکر آپ دیکھ رہے پرائم ٹی وی میں ہوں منیش بھدوریہ شردہ مڈر مستری میں پولیس کی تفتیش میں ایک کے بعد ایک نئے خلاصے سامنے آ رہے ہیں افتاب نے اتنے نکاب پہن رکھے ہیں کہ پولیس کو ثبوتوں کے طور پر کچھ بھی نہیں مل رہا یا پھر یوں کہیں کہ افتاب پولیس کو برگلانے کی کوشش کر رہا ہے دیکھیں ہماری اس خاص ریپورٹ میں مرڈر مستری میں نیا کھلا سا افتاب نے کیے کئی بڑے کھلا سے پتی پتنی بند کر لیا تھا فلائٹ چہرے پر جکم کے کئی نشان تین دن اسپتال میں چلا علاج شردھا کی فوٹو سے افتاب کے جلموں کا کھلا سا شردھا ہتیا کان میں ممبئی کنیکشن کی پولیس لگتار تفتیش کر رہی ہے اس بیچ پولیس کو پتا چلا کہ ممبئی میں کراہی پر فلائٹ لیتے سمیہ افتاب اور شردھا نے خود کو پتی پتنی بتا کر رینٹ ایگریمنٹ بنمایا تھا جانکاری کے مطابق فلائٹ مالک جیشری پارٹ کر کا کہنا ہے کہ دونوں کے بیچ بہت جھگڑے ہوتے تھے اور دونوں اکثر بیلڈنگ کے نیچے بھی لڑتے رہتے تھے بتا دے کہ ممبئی کے واسعی علاقے کے ریگل اپارڈمنٹ میں افتاب اور شردھا پتی پتنی بن کر سال 2020 سے 2021 تک اپارڈمنٹ کے 302 نمبر فلائٹ میں رہے ہیں دلی کے مہرولی میں ہوئے شدیہ ہتیا کان میں آروپی افتاب کی پولیس کا صدی کو پاس دن بڑھا دیا گیا اس کے ساتھ ہی ساکیت کوٹ نے نارکوٹس کی اجازت بھی دے دی مانا جا رہا ہے کہ نارکوٹس کے جھریے پولیس ان تمام سبوتوں تک پہنچنا چاہتی ہے جن کی اسے تلاش ہے اس کے علاوہ پولیس کا دعویٰ ہے کہ آفتاب نے پوستاج میں اپنے گناہ قبول کر لیے لیکن کوٹ میں سبوتوں کے آبھاو میں سردھا کو انصاف اور آفتاب کو سجا کی امید نہیں کی جا سکتی ابھی تک پولیس کے ہاتھ سبوتوں کے نام پر کچھ بھی نہیں لگا ہے ڈلی پولیس سردھا والکر مرڈر کیس کی ہر اینگل سے جانچ کر رہی ہے اس کے لیے پولیس آفتاب سردھا اور ان کے دوستوں کی چیٹ بھی ریشٹریو کرنے میں جھوٹی ہوئی وہی پولیس اس ماملے کی تکتیش کے لیے آروپی آفتاب پونہ مالا کے گرگرام آفیس پہنچ گئی جانکارے کے مطابق آفتاب ڈی ایل ایف فیس ٹو کی سیونٹ کمپنی میں کام کرتا تھا بتا دے کہ دلے پولیس کی ایک ٹیم گرگرام کی سیونٹ کمپنی کے آس پاس چھانبین کر رہی ہے اس کے علامہ پولیس ڈی ایل ایف فیس ٹو کے خالی پڑے پلوٹ میں لگی جھاڑیوں کو کھنگھالنے میں جھوٹی ہوئی ہے پولیس نے گرگرام میں آفتاب کے آفیس کے پاس سے جنگل سے کچھ چیزیں کبجے میں لی ہیں اور کہا جا رہا ہے کہ ایک بھاری پوریتھین بھی پولیس کے ہاتھ لگی ہے ردھا اور آفتاب سے جڑی تمام جانکاریاں جھٹانے کے لیے دلے پولیس کی ٹیمیں ممبئی، اتراخن اور ہمانچن میں موجود ہیں آپ کو بتا دیں کہ پولیس کی چل رہی تب تیس کے دوران ایک نیا خلاصہ سامنے آیا ہے آپ کو بتاتے چلیں کہ دوزار بیس کی ایک فوٹو پولیس کے ہاتھ لگی ہے جس میں سردھا کی چہرے پر کئی چھوٹے دکھائی دے رہی پولیس کی مانے تو آفتاب سردھا پر جلموں کا پہاڑ توڑتا تھا آفتاب کی ساجشوں میں ایک بیکیوم کلینر والا پہلو بھی اور جڑ گیا ہے پولیس کی پوستاج میں آفتاب نے بتایا کہ اس نے سردھا کی جان لینے اور اس کی لاش کو ٹھکانے لگانے کے بعد سبوتوں کو مٹانے کے ارادے سے خاص طور پر ایک بیکیوم کلینر آن لائن خریدا تھا تاکہ پانی اور ایسک کی صفائی کے بعد اگر خون یا لاش کے کچھ لشان باقی رہ جائیں تو انہیں بیکیوم کلینر سے کھیچ کر پوری طرح سٹاف کر دیا جائے بیورو ریپورٹ پرائیم ٹی وی ہماری خاص ریپورٹ میں فیلال اتنا ہی دیش پر دیش کی خبروں کے لیے دیکھتے رہیے پرائیم ٹی وی